پنجاب حکومت کا میٹرو بس ٹریک کی حالت ازار پر تحفظات کا اظہار الڈی اے کو میٹرو ٹریک کی حالت بہتر بنانے کا حکم 38 کروڑ 48 لاکھ روپے سے ٹریک کی کارپیٹنگ کا پلان بنا لیا گیا کارپیٹنگ کے دوران میٹرو بس کو جزوی طور پر بند رکھا جائے گا میٹرو بس ٹریک کی حالت ازار میٹرو سٹیشنز کے جنگلے بیریئرز الیکٹرک سامان کی ٹوٹ پوٹ اور خرابی کا انکشاف پنجاب حکومت نے میٹرو بس ٹریک کی مرمت اور بہالی کا کام فوری شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حادثات کی روک تھام کے لیے میٹرو ٹریک کی کارپیٹنگ کا پلان ماس ٹرانسیر ایتھورٹی نے میٹرو بس کی مرمت اور بہالی کے لیے الڈی اے کا سہارہ لے لیا میٹرو ٹریک سٹیشنز اور جنگلوں کی مرمت الڈی اے کے سپورڈ میٹرو بس ٹریک کی حالت ازار بہتر بنانے کے لیے ٹریک کو تین فیز میں تقسیم کیا گیا ہے الڈی اے نے شہدرہ سے گجو متہ تک ٹریک کے فیز ون پر مرمت کا کام مکمل کر لیا پنجاب حکومت نے الڈی اے کو میٹرو ٹریک کی حالت بہتر بنانے کا حکم دے دیا ٹریک کی کارپیٹنگ نہ ہونے سے بھی میٹرو بسوں کو حادثات پیش آ رہے ہیں الڈی اے نے 38 کروڑ 48 لاکھ روپے سے ٹریک کی کارپیٹنگ کا پلان بنا لیا ٹریک پر کارپیٹنگ تین ماہ میں مکمل کی جائے گی ٹریک پر کارپیٹنگ کے دوران میٹرو بس کو جسوی طور پر بند بھی رکھا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ہمرا زین العابدین لاہور نیوز